موسیقی بروڈ شیٹ کمیشن آصف زرداری کے سویس مقدمات کا ریکارڈ سامنے لے آیا نیب کو سویس مقدمات کا سربمہر ریکارڈ کھولنے کی سفارش نیب ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لے اس کا کیا کرنا ہے بروڈ شیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالر کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا بھی انکشاف کمیشن ریکارڈ کے مطابق بروڈ شیٹ کمپنی کی پندرہ لاکھ ڈالر رکم کی ادائیگی غلط شخص کو کر دی گئی وزارت خزانہ کانون ایٹرنی جنرل آفیس سے فائلیں چوری ہو گئی پاہ سو سفات پر مستمیل ریپورٹ وزیر آزم آفیس کو محصول کرونا کی تیسری لہر شدت اکتیار کرنے لگی حکومت کا ایسو پیز مزید سخت کرنے کا اعلان انسی او سی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اسد امر نے کہا کرونا مصفت شرعہ کی وجہ سے آنے والی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد اور صوبائی انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے ایسو پیز کی خلاف ورزی پر کریک جاؤن ہوگا وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں تعلیم ادارے کھولنے یا نہ کھولنے کا فیصلہ چوبیس مارچ کو ہوگا کرونا کے خطرناک وار جاری ایک روز میں مزید 3679 مریض ریپورٹ 20 امباد سامنے آگئی مصبت کیسز کی شرعہ 8.4 فیصد رہی ایسو پیز کی خلاف ورزیوں پر درجنوں شادی ہال دکانیں اور ریسٹرننٹ سیل کر دیئے گئے ادھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور یوسف رزا گلانی نے کرونا ویکسین لگوالی علامات طاہرہ شرفی کہتے ہیں ہر فرد کرونا ویکسین لگوائے کرونا وائرس کا شکار وزیراعظم امران خان کی طبیعت بہتر وزیراعظم کا دنیا بر سے پیغامات اور دعاوں پر اظہار تشکر نوجوانوں کے لیے خاص پیغام عظیم شاعر اور فلسفی مولانا رومی کا کال ٹوئٹ کیا وزیراعظم ہاؤس اور آفیس کے بیشتر اسٹاپ کا ٹیسٹ منفیا گیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن سینٹ الیکشن کے خلاف درخواست چوبیس مارچ کو سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اتر من اللہ درخواست پر سماد کریں گے درخواست میں موقف اپنایا کہ یوسف رزا گلانی نے مجبوعی طور پر انچاس ووٹ حاصل کیے سات ووٹ غیر آئینی طور پر مسترد کیے گئے جس کا مسترد کیا جانا کالا دم قرار دیا جائے اور چیئرمن سینٹ کا نوٹیفکیشن موطل کیا جائے اور یوسف رزا گلانی کی نا اہلی کیس کے متعلق سماد الیکشن کمیشن نے یوسف رزا گلانی سے تحریدی جواب مانگ لیا الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پی ٹی آئی کی نئی درخواست دائر علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں موجود دو پی ٹی آئی ایمین ایز کو بھی فرق بنا لیا گیا سماد پانچ اپرل تک ملتوی پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں پارلیمان کی توقیہ مجروب کی گئی ہے الیکشن کمیشن فیصلے میں دیر نہ کریں اسلام علیکم رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں سید احمد علی اور میں ہوں محمد حسنین ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے رائل نیوز